ہیلو ایبری وان میرے نام سائیمن علیم ہے اور آج میں ایک نہائیتی اور سوسناک واقعہ لے کے آپ کے پاس آیا ہوں دیکھیں پشاور میں مسلمانوں نے ایک چرچ پہ حملہ کر دیا اور پادری صاحب کو ان مسلمانوں نے بہت زیادہ مارا ان پہ تشدد کیا اور پادری صاحب کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے اور چرچ کے اندر گھس کے مسلمانوں نے جو ہے وہ چرچ کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے اور چرچ کا جو ساؤنڈ سسٹم وغیرہ ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیا انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری بائبل مقدس ہے اس کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے اور جو ہماری گیت کی کتاب ہوتی ہیں ان کی بھی بے حرمتی کی ہے اور مقدس سلیپ جو چرچ کے اندر لگی ہوئی تھی اس کی بھی انہوں نے بے حرمتی کی ہے تو پشاور میں انہوں نے حملہ کی ہے چرچ پہ ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ساتھ ساتھ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے پادری صاحب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں پادری صاحب کا نام ہے زلفکار گل پادری زلفکار گل صاحب اور دیکھیں چرچ کا نام ہے کرائیسٹ کنگ چرچ تو کرائیسٹ کنگ چرچ پہ ان مسلمانوں نے حملہ کیا اور یہ چرچ جو ہے اس کا علاقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں پشاور میں یہ لالازار کلونی ہے اس کے اندر یہ چرچ ہے اور اس چرچ پہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور دیکھیں چرچ پہ حملہ کرنے والے اہل سنت کے لوگ ہیں اور جو حملہ کر رہا تھا جو ان کا لیڈر تھا یا ان کا جو سرگناہ تھا اس کا نام محمد زیاؤر ریمان ہے تو دیکھیں یہ 3 اگست کا واقعہ ہے 3 اگست کی شام کو چرچ میں عبادت ہو رہی تھی اور عبادت کے دوران یہ اہل سنت والے جو ہے وہ چرچ کے باہر جمع ہو گئے اور جو ان کا لیڈر ہے اس کا نام محمد زیاؤر ریمان ہے تو محمد زیاؤر ریمان اپنے ساتھ اپنے کارندوں کو لے کے آیا اور یہ سارے مسلح تھے ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں ہتیار تھے اور یہ آئے اور آکے انہوں نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی انچی انچی بولنا شروع کر دیا جو اور دہشتگردی کرنا شروع ہو گئے ادھر آکے اور چرچ کی دزامیاں کو دھمکی دی اور لیکن شورس ان کے پادری صاحب جو ہیں وہ باہر آئے تو انہوں نے پادری صاحب پہ تشدد کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد تشدد کرتے کرتے یہ لوگ سارے چرچ کے اندر آئے ہیں چرچ کی کلیسیا کے اوپر بھی انہوں نے تشدد کی ہے اور اس کے بعد چرچ کے اندر جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی ہے اور ہماری جو کرسٹین خواتین ہیں ان کو بھی انہوں نے بے حرمت کیا ہے ان اہل سنت والوں نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہماری بائبل مقدس کی بھی بے حرمتی کی ہے جو ہماری کرسٹین گیتوں ہی گتاب ہوتی ہے اس کی بے حرمتی کی ہے اور ساتھ ہی جو مقدس صریب ہے اس کی بے حرمتی کی ہے انہوں نے اور چرچ کے اندر گلیس گالیاں بھی دیتے رہے ہیں تو ریکھیں واقعہ ہوا کیوں اس سے پہلے بھی یہ اہل سنت والے جو ہیں وہ چرچ کے آس پاس آتے رہتے تھے اور پادری صاحب کو کہتے تھے کہ بھئی یہ تم لوگ جو ہے وہ میوزک لگاتے ہو چرچ میں ہیں اور یہ بہت انچا ہوتا ہے اس کی باز جو ہے ہمارے گھروں تک آتی ہے تو قریب بھی جو ہے چرچ کے ایک اہلے سنت کی مزید ہے اتنی بھی قریب نہیں ہے تھوڑی دور کر کے ہے تو وہاں سے آتے ہی اہلے سنت والے اور بار بار جو ہے وہ پادری صاحب کو ڈسٹرپ کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ انہیں چرچ میں میوزک لگایا ہے پادری صاحب نے وضاحت بھی دی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم خدا کی حمدستائش کرتے ہیں اور یہ ماری عبادت کا ایک طریقہ ہے جیسے تم لوگ جو ہے وہ نات پڑھتے ہو یا نات گاتے ہو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی جو ہے وہ اپنے مسیحی گیت گاتے ہیں اور خدا کی حمدستائش کرتے ہیں تو یہ کوئی گانے وغیرہ نہیں ہے یہ حمدستائش کا طریقہ ہے خدا کی حمدستائش کر رہے ہیں اس میں وہ غلط بات نہیں ہے ویسے بھی ہم اپنی عبادت جیسے بھی کریں تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے تم کون ہوتے ہو بیچ میں انٹرفیر کرنے والے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم ازان کیوں دیتے ہو یا تم ایسے پانچ وقت کی نمازیں کیوں بڑھتے ہو تو تم کون ہوتے ہو ہماری جو ہے عبادت کے بیچ میں آنے والے تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے کہ اس طریقے سے بات کرو یا اس طریقے سے نہ کرو تم ہو کون پھر جی ایلیتونت والے کہتے ہیں کہ تمہارے جو ہے وہ گیٹوں کی آوازیں جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر آتی ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے اچھا تو پھر تمہاری ازان کی ہمارے گھر کے اندر نہیں آتی پاکستان میں جتنے بھی Krishna ہے ان کے گھروں میں تمہاری ازان کی واضح نہیں آتی تو کبھی نہیں کہا کہ تک تمہاری ازان کی واضح ہمارے گھر کے اندر کیوں آ رہی ہے بلکہ تم تو اپنی ازان جو ہے ریڈیو پہ براڈکاست کرتے ہو ٹی وی پہ برا ٹکاست کرتے ہو ہے کوئی بھی پروگرام آ رہا ہے اس کو بیچ میں کٹ کر کے اپنی ازان لگا دیتے ہو تو Krishna نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی کہ تمہاری اعزان کیوں آ رہی ہے بیچ میں اور بھائی جس کی جو عبادت ہے اس کو کرنے دو تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے بھائی اپنی عبادت کرنے دو سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ اعزان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں کرسٹینز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے یا تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اس طریقے سے عبادت کرو یا اس طریقے سے نہ کرو تو دیکھیں قائدعظم نے تو یہی کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے چرچز میں مندروں میں اور مسجدوں میں جانے کے لیے ازاد ہیں اور اپنی مرضی سے اور اپنے طریقے سے آپ عبادت کر سکتے ہیں سب ازاد ہیں تو پھر تم لوگ کہاں سے آگئے تم لوگ کیوں کہتے ہو کسی کو کہ اس طریقے سے عبادت نہ کرو یا اس طریقے سے عبادت نہ کرو اور پھر جو ہے تم لوگ ہے وہ بڑا کہتے ہو کہ بھئی ہمارے مذہب کی عزت کی جائے اور تم لوگ کسی اور مذہب کی تو عزت کرتے نہیں ہو اور بھائی پہلے دوسروں کی مذہب کی عزت کرنا سیکھو پھر تمہارے مذہب کی عزت کی جائے گی ہر جگہ زبردستی عزت نہیں کروائی جاتی ہو جیسا تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس طریقے سے تو تمہاری کوئی بھی عزت نہیں کرے گا کہیں بھی ٹھیک ہے تو دیکھیں مجھے بہت افسوس ہوا یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے وہ تو امریکہ اور یورپ میں تمہارے لیے اپنے چرچز جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو یہاں پہ آکے تمہیں عبادت کر لو کیونکہ امریکہ اور یورپ میں اتنی مسجدیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو مسلمانوں کو اکثر عبادت کرنے میں یا اپنی نماز پڑھنے میں جگہ کم پڑھ جاتی ہے تو ان کو اپنا چل دیتے ہیں کہ چلو آجو تم یہاں پہ ابھی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو تم لوگ ہمارے چرچ میں آکے کہ اپنی نماز پڑھ لو تمہیں فولی اکوموڈیٹ کرتے ہیں ہم لوگ لیکن تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہوں ہمارے چرچز کے اندر جا کے شرم آنی چاہیے پھر تم لوگ بڑا کہتے ہو کہ ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں بھئی کہنے سے کوئی امن پسند نہیں بن جاتا actions جو کام ہے نا کام کرنے سے امن پسند بنتا ہے جب تمہارے کام ایسے ہوں گے اور پھر تم مو سے کہتے رہا ہوگے تو کہ ہم امن پسند ہیں امن پسند ہیں پھر کون مانے گا تمہاری بات کون تمہیں امن پسند کہے گا اب دیکھیں جو ہمارے so called religious leader ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے جو پادری صاحبان اور بیشپ صاحبان اور پاکستان کے جو Christian political leader ہیں ان کا تو چلو ان کی بات ہی نہ کریں ٹھیک ہے نا وہ تو پھر ان کا کوئی اور ہی level ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے جو religious leader ہیں ہمارے Christian ہمارے پادری صاحبان اور بیشپ صاحبان پچھلے دنوں میں جب یہ Sweden والا واقعہ ہوا تھا بڑا شور مچا رہے تھے باہر نکل کے اور اپنی سلیبیں اٹھائی ہوئی تھے انہوں نے اور پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے تھے سویڈن کے خلاف ٹھیک ہے اور سویڈن کا جنڈہ جو ہے وہ زمین پہ لگا ہوتا تھا اور اسی جنڈے پہ یہ پادری جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھتے تھے اور سویڈن کے جنڈے کو جو ہے اپنے پاؤں تلے روندرے ہوتے تھے اصل میں وہ سویڈن کے جنڈے کو نہیں وہ سلیب کو اپنے پاؤں تلے روندرے ہوتے تھے یہ خود پادری اور بیشپ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سویڈن کے جنڈے پہ تو سلیب بنی ہوئی ہے تو یہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے اس لکھ پادری صاحبان اور بیشپ صاحبان ٹھیک ہے اس کے بعد جب ادھر پاکستان میں انہوں نے یہ کام شروع کیے مسلمانوں نے جب سلیب کی بے حرمتی کرنی شروع کی بائبل مقدر جلانا شروع کی اور یہ ابھی چرچ کا واقعہ ہو چکا ہے ان واقعات پہ یہ جو ہے ہمارے بیشپ اور پادری یہ خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا اور کوئی بات نہیں کرتے یہ لوگ بس جب سویڈن واقعہ ہو تب ان کو ساری دنیا کے پروٹیسٹ یاد آگے تب نکل آئے گھروں سے بار ابھی جب یہ واقعات ہوئے ہیں سلیب مقدس کی بے حرمتی کی گئی آپ کو میں نے بتایا بھی تھا یہ طریقے لبیک والوں نے جو ٹائلٹ پہ بنائی تھی سلیب ٹھیک ہے اور اس کے بعد بائبل مقدس کو چار پانچ دفعہ پاکستان میں اسی دوران جلایا گیا ہے ٹھیک ہے بے حرمت کیا گیا ہے بائبل مقدس کو اور اس کے بعد مولانا فضلو اور اس ٹائپ کے ڈیفرنٹ لوگ اور اس سے پہرے جماعت اسلامی کا چٹرالی انہوں نے بھی بائبل مقدس کی بے حرمت کیا ہے لیکن ہمارے یہ بیشپ اور پادری یہ کچھ بھی نہیں بولے خاموش اپنے گھروں میں ارام سے بیٹھے رہے ہیں یہ لوگ لیکن جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے مسلمانوں کی لئے ٹھیک ہے مسلمانوں کا واقعہ جب بھی ہوتا ہے کوئی ایسا ان کی کوئی بے حرمت کی جاتی ہے ان کے مذہب کی یا کچھ ایسا کچھ بھی ہو جائے نا تب یہ لوگ بڑی جلدی نکر آتے ہیں ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے کوئی ایسا واقعہ جب بھی ہو اس کی مزمت کرنی چاہیے جو سویڈن والا واقعہ اس کی مزمت کرنی چاہیے لیکن بھائی اپنے جو مذہب کی تمہاری بے حرمت ہی کی جاری ہوتی ہے پاکستان میں اس پہ تو بولا کرو کچھ اس پہ کیوں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہو تم لوگ تو یہ جو اتنی لمبی لمبی سلیبیں پہن کے یہ لوگ جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نگر آتے ہیں پھر ہاتھ میں بھی اتنی بڑی بڑی سلیبیں پکڑی ہوتی ہیں انہوں نے تو یہ خدا کو خوش نہیں کر رہے ہوتے یہ صرف اپنے جو آس پاس کے ان کے مسلمان ہوتے ہیں یا پھر جو پاکستانی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں خدا کو خدا کے ساتھ تو ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ یہ یہ لوگ صحیح والے کرسٹین لیڈر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نہ ہی یہ صحیح پادری ہیں نہ ہی یہ صحیح بیشپ ہیں اور آپ لوگ کو میں نے آپ جو مسیحی قوم ہیں آپ لوگ کو میں نے کرائیٹریہ تو بتائی دیا تھا پہلے بھی ایک بار پھر رپیٹ کر دیتا ہوں آپ جس بھی چرچ میں جاتے ہیں وہاں پہ جو بھی بیشپ ہے یا جو بھی پادری ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو فالو کریں یا کسی کو نہ کریں آپ کی مرضی ہے جس کو مرضی آپ فالو کریں جس کے مرضی چرچ میں جائیں لیکن یہ دو کرائیٹریہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ آپ کا جو چرچ کا جو لیڈر ہے جو پادری ہے یا جو بیشپ ہے اگر اس میں خدا کی گہرت ہے اگر اس میں اپنے مذہب کی گہرت ہے اگر اس میں مسیح کی گہرت ہے تو وہ صحیح آدمی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کرائیٹریہ اگر اس میں اپنی مسیحی قوم کی گہرت ہے تب بھی وہ صحیح آدمی ہے لیکن اگر اس میں ان دونوں چیزوں کی یعنی اپنے مذہب کی اور اپنی مسیحی قوم کی غیرت نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے وہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا چاہے وہ بیشپ ہو چاہے وہ پادری ہو چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا ہو ٹھیک ہے تو وہ صحیح لیڈر نہیں ہے تو دیکھیں بہت غلط ہوا ہے پادری صاحب کی جو ہے آنکھ زائی ہو چکی ہے تو دیکھیں ابھی تک جو افتدائی ریپورٹس ہیں اس میں تو یہی پتہ لگا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی آنکھ زائی ہو چکی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ زخمی ہوئی ہے برحال آنکھ بڑا سنسٹیف پارٹ ہوتا ہے باڈی کا تو آپ سب سے میری ریکویسٹ رہے گے پادری صاحب کے لیے آپ دعا کیجئے کہ ان کی آنکھ بچ جائے اور جتنی بھی ان کو چھوٹے آئی ہیں وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں جل سے جل ہیل ہو جائیں اور وہ واپس اپنی خدمت شروع کریں اور دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سب سے ریکویسٹ رہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور ٹلک کیجئے تینکیو سو مچ اور گال بلیس یوار